نمسکار دوستو اچارے چانک کے انصار اگر آپ یہ کھٹیا کام کرتے ہیں تو آپ کو نہا لینا چاہیے نہیں تو پوجہ پاٹ اور کام کاج کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کو لگے گا پاپ نمسکار دوستو دوستو اچارے چانک کے انصار اچھا سواستی سب سے بڑا تھن ہے اسی پرکار سے ہماری صحت کے سببند میں کئی پرکار کے نیم بنائے گئے ہیں اچھے کھان پان کے ساتھ رہن سین کی عادتوں کا ہماری صحت پر گہرہ پر بھا پڑتا ہے کافی بیماریاں تو کیول نہانے سے ہی دور رہتی ہیں اور اچارے چانک نے اس لوگ میں کئی ایسے کام بتائے ہیں جو ہمیں کرنے کے بعد ہی نہا لینا اوشک ہوتا ہے ایک کام تو اتنا گندہ ہے کہ آپ کو اوشک پور بھی نہا لینا چاہیے تب ہی آپ پوجہ پاٹ اور تھارمک کاریوں میں شامل ہو سکیں گے دوستو شب یاترا شب یاترا سے لوٹ کر سنان کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے یدی کوئی ویکتی کسی مرت کی انتیم یاترا میں جاتا ہے یا شمشان کھاڑ جاتا ہے تو اسے ترنت آکے نہا لینا چاہیے کیونکہ شمشان کھاڑ کے باتابرن میں کئی طرح کے کٹانوں ہوتے ہیں جو ہمارے سواست کے لیے ہانکارک ہوتے ہیں شمشان جانے پر یہ کٹانوں ہمارے بالوں اور کپڑوں پر چپک جاتے ہیں یدی انہیں صاف نہیں کیا جائے تو یہ ہماری صحت کے لیے ہانکارک ہوتے ہیں انتر وہاں سے آ کر ترنت گھر میں نہا لینا چاہیے اگر آپ نہیں نہاتے تو آپ کے ساتھ ہوتھ پریت آتمای گھر میں پرویش کر سکتی ہیں سنبند کے بعد ترنت نہانا بہت ہی جروری ہوتا ہے استری ہو یا پرش یا کریہ کرنے کے بعد نہانا بہت ہی جروری ہوتا ہے جب آپ کواردے تو اس نیم کو مانا نہیں جاتا تھا لیکن شادی کے بعد سنبند بنانے کے بعد استری ہو یا پرش ان کو نہانا ابحشک ہے کیونکہ اس کام کے بعد پرش اور استری اپویتر ہو جاتے ہیں اسی لیے جب تک آپ نہائیں گے نہیں تب تک آپ کسی تھارمک کارے کے یوگی نہیں ہیں اچارے چانک کے انصار اس کام کے بعد بینا نہائے کہیں باہر بھی نہیں جانا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سنطان اچھے سے فل پول نہیں پاتی اور سنطان پر ناکاراتمک پرباب پڑتا ہے حجامت کروانے کے بعد یعنی بال کٹوانے کے بعد بیقتی کو نہانا بہت ہی جروری ہو جاتا ہے ایسے میں اگر آپ سنان نہیں کرتے تو آپ بھوری ترین سے بیمار پڑ سکتے ہیں وہیں تھارمک شاشتروں کے انصار جو بیقتی بغیر سنان کرے یاترہ کرتا ہے اسے نرک بھوگنا پڑتا ہے بینا سنان کیے کسی بھی تھارمک کارے میں شامل ہونا بہت ہی اشب اور خورپاپ مان جاتا ہے دوستو اگر آپ مہادیو کی کرپا پانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے ہر ہر مہادیو بھولے شنکر آپ کے ہر کسٹوں کو سماپت کریں مہادیو کے لئے ایک لائک تو جرور بنتا ہے ہر ہر مہادیو